اسی طرح کبھے کبھے ڈاکٹر تجبیز کرتے ہیں کہ یہ دوائی کئی ہفتوں تک کئی مہنوں تک یا کئی سالوں تک یا ساری زندگی کھانی بڑی گیا آپ کو مسلسل میرے اپنے انگوٹھے میں بڑا پین تھا میں نے دو دفعہ انجیکشن لگوایا انگوٹھے میں پین کے لیے پھر ایک تقریباً چھ مینے سال آرام جاتا تھا پھر در شروع ہو جاتا تھا اس دفعہ تو میں نے آپ کے کورس کے بعد سمدہ کی ہیلنگ کی ہے شکر الحمدللہ میرے انگوٹھا بلکل ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے بہت اچھا کیونکہ جب میں فور کرتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی تو اب تو میں جو بزن بھی اٹھانے کوئی چیز بھی تو بلکل نارمل ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات انشاءاللہ ہم آپ کے اگلے کورسز بھی کریں گے صحیح اس کا مطلب ہے سمدہ بہت سے بیماریوں کا علاج ہے جی بلکل اگلے کورسز مجھل ہے کہ اس میں کانسنٹریشن کی بہت ضرورت ہے صحیح صحیح آپ پنڈی میں رہتی ہیں جی میں رہتی پنڈی میں ہوں اور جاب میں ایک سامو بار میں کرتی ہوں اچھا اچھا جاب کرتی ہیں آپ صحیح صحیح نالیجک ہے صحیح 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 میں ادھر جاب کریں گے ضرور میرا وہاں پر بھی لوگوں کا ایک لکچر رکھیں میں انشاءاللہ ہوں گا وہاں پر لکچر دے دوں گا لوگوں کو اور بہت اچھا ہو جائے گا کہیں کہ اس طرح کی کوئی لوگوں کو فرض بنتے ہیں ہمارے اگر کس چیز کا مفید ہے فائدہ ہے تو سب کے دعائیں دیں گے اس طرف لوگوں کو لیا نا بہت ضروری ہے انشاءاللہ پوری کوشش ہے جی خود بھی آگے لیولز کریں اور بینیفٹس آپ کو بھی ملتے ہیں عدد کو بھی ملتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا بلکل بہت اچھی چیز ہے یہ اور جل سائنسز پہ آپ کے ساتھ اللہ آپ کو صحت اندرستی دے اور آپ اسی طرح سے اپنا ٹام جاری رکھیں اور ہمیں آپ کے سیڈنٹ کو بھی یہ تفیق ہو کہ وہ بھی سسلے کو جاری رکھیں انشاءاللہ رکھیں گے سب کیونکہ ان کی ضرورت ہے اہمیت ہے اس کی ضرورت ہے اگر نہیں رکھیں گے تو یہ ضرورت ہے اور بہترین ضروریات میں سے ہے نا ہاں جی کیونکہ اس کا نیگٹیو کوئی نہیں ہے نا ہاں بہترین سورس ہے ہم کروڑوں پیسے خرص کرتا ہے کبھی کبھی ایک بیماری کے لئے اور سمدازی کئی بیماریاں ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ ٹھیک کرتے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ نا کہ انسان اپنے آپ کو بہت لائٹ فیل کرتا ہے لائٹ فیل کرتے ہیں اور دوسری بات یہ بہیویر میں بھی چینج جا جاتے ہیں ہاں جی بہیویر بھی ہوتا ہے خوش رہتے ہیں خوش رہتے ہیں وہ چھڑاپن بھی ختم ہو جاتے ہیں لائف کو انجوائی بھی کرتے ہیں ہر چیز اچھے لگنے لگتے ہیں نا ہاں جی انسان بلخصوص اچھے لگنے لگتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کے مخلوقیں جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں ہمارے لئے اس کے اہمیت بھی بڑھ جاتے ہیں اپنی صحت کا اہمیت بڑھ جاتے ہیں اپنے جو ایکسلنسز ہیں جو ہمارے اپنے جو صلائط ہے جو اللہ نے دیئے ہیں اس کے اہمیت بڑھ جاتے ہیں مائن پاور بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے بہت اچھے انہانس ہو جاتا ہے کام کرتے ہیں اور بوڈی کی کارگردگی بہت اچھی ہو جاتے ہیں اپنے ڈیپریشن دردہ لا امید نہیں رہتا خوش رہتا ہے بلکل پریشن ختم ہو جاتا ہے جتنی نفسیاتی بیماریاں ہو تو فوراں ختم ہو جاتا ہے فوراں ختم ہو جاتا ہے سٹرس جیسے گمبیر بیماری سٹرس دباؤ ٹینشن یہ چیزیں بلکل زندگی سے میڑ جاتے ہیں ختم ہو جاتا ہے یہ تو بہت جلدی ختم ہو یا تو پہلی ہیلنگ میں ہی کئی لوگوں کے ٹھیک ہو جاتا ہے بلکل تھوڑا بہت تو رہتا ہے یہ زندگی میں لیکن وہ جو مسلسل رہتا ہے یعنی وہ ریموو ہو جاتا ہے مسلسل کبھی کبھی تو تھوڑا بہت تو ہو جاتا ہے انسان کو کیونکہ زندگی ہے انسان ہے پھر اور اگر تھوڑا بہت ٹینشن نہ ہو زندگی میں تو اس کا مزہ تو نہیں آتا ہے یہ بھی یہ ساتھ ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے ایج فیکٹر میں آپ کو پتہ ہے باڈی کا تو بہت سارے پارٹس ایسے ہی جو آپ دے گئے ہوتے ہیں آج کل میں اگر آپ پینٹ ٹھیک ہو جاتا ہے تو بڑی بات ہے آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایج زیادہ ہے لوگوں کے اس سے جو نوزوان طبقہ ہے یقین مانے ان کے پرابلم زیادہ ہے یہ تو صحیح کہتے ہیں بہت زیادہ چرچڑے ہیں زیادہ وہ غصے میں ہوتے ہیں زیادہ پرابلمز میں ہوتے ہیں آپ کو کہتے ہیں آج کل تو یہ نہیں کہ بڑی لوگوں کے یعنی جو عمر بڑھتے ہیں یہاں تو انجوائی اس وقت کرتے ہیں لوگ زندگی جو چالیس سال سے اوپر ہو جاتے ہیں انجوائی کرتے ہیں ساٹھ ستر سال تک صحیح کہتے ہیں کیونکہ وہ ساٹھ سال تک تو زندگی بڑے اچھے گزار لیتے ہیں بہت انجوائی کرتے ہیں بیس سال بڑے اچھے گزارتے ہیں آج یہ تو صحیح بات ہے کیونکہ سٹیبل ہو جاتے ہیں نا جی یہی بات ہے بڑا انجوائی کرتے ہیں زندگی کو بڑے اہمیت ہوتے ہیں ان کے زندگی کو اپنی کی بھی بڑے اہمیت ہوتے ہیں اور جب انسان بچپن میں اور پھر وہ جو نوجوانی کا جو دور آ جاتے ہیں تو اس میں انسان کی اپنے کو اتنی اہمیت نہیں ہوتے ہیں اور وہ ایک گرما گرمی جو جوش میں ہوتے ہیں تو وہ غصہ ٹینشن ڈپریشن میں ہوتے ہیں ان میں کئی جوگوں پہ اس کے مائن کام کر رہے ہوتا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتا ہے راستہ کہاں ہیں جانا کہاں ہیں حدف کہاں ہیں ختم کہاں پر ہونا ہے یہ پتہ نہیں چلتا ہے جب انسان چالیس سال کی سے اوپر ہو جاتا ہے تو ان کو اپنے حدف کا پتہ ہوتا ہے کہ مرنا تو ہے کسی نہ کسی وقت مرنا تو آئی کافی پچھوٹی آ جاتی ہے آرام سے وہ ایزی ہو جائے گا لیکن ساری دنیا کا قانون ہے مرنا ہی ہے آرام سے وہ ہو جاتے ہیں ایک تو اس سے ان کو بالکل بے غم ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ مشکلات آتا ہی ہے اور زندگی میں مشکلات آتے رہتے ہیں تو وہ بوجھ اپنے سے ختم کر دیتے ہیں کہ یہ قبول کریں کہ زندگی میں مشکلات آتا ہے لیکن اس سے لڑیں مشکلات ختم ہو جائیں گے کچھ نہیں ہوں گے کچھ ساتھ چلتے رہیں گے ضروری نہیں ہے لیکن ایک نوجوان کو یہ چاہی کہ وہ کوئی مشکل نہ ہو اور اس یہ وقت سب کچھ ان کے پاس ہو اور ان کے خلاف کوئی بات نہ ہو کوئی ایکشن کوئی چیز نہ ہو کسی قسم کے تو اس وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں ٹینس رہتے ہیں پرابلمز میں رہتے ہیں اور وہ میموری کم کم آج کل آج کل پھر بچوں کے وہ گیمز اور وہ بیٹھے رہتے ہیں وہ ٹینس ہو جاتے ہیں کمپیوٹر پر اتنا ٹائم بیٹھ کے بجائے کھیل کھل کھلیں کچھ پڑھیں کچھ گمیں پھریں آج کل میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا لیکن ہم لوگ ایز نیشن ہم بہت پچھے ہیں وہ بچے اس میڈیا کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں پھر وہ فرسٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہم دیکھیں ہر چیز کو اگر ترطیب سے کیا جائیں طریقے سے کیا جائیں اور اتنا کیا جائے جس کے اس دن ضرورت ہے تو کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے آئی ٹی غلط نہیں ہے آئی ٹی جو ہے ضروری ہے ہر ملک کے لئے اب چلنا پڑتا ہے دوسری ممالک کے ساتھ دوسری قوم کے ساتھ ایکول چلنا پڑتا ہے یا اسے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ ضرورت ہے اس جس کی لیکن ضرورت اس تک اپنے پہ سوار نہ کرے کہ انسان کو بیمار کرے پھر آپ کے کوئی سسٹم میں صحیح کام نہ کرے ہاں جی ہوتا یہ لیکن محنت بڑی ضروری ہے لیکن ہماری آج کل کی جو نوجوان طبقہ ہے ماشاءاللہ بہت میچور ہے بہت اچھ ہے بہت ماشاءاللہ جینئس ہے مگر اس میں پتہ کیا ہے کہ وہ ایسے وہ بھی یہ تضادات میں پڑ گئے ہیں آپ فیس بک پہ دیکھیں کہ وہ عجیب کمنٹس ہوتے ہیں ان لوگوں کے تضادات میں پڑ گئے ہیں بالخصوص مذہبی تضادات میں اتنے پڑ چکے ہیں کہ ان کو وہ انسٹالیشن کیا ہوتے ہیں یہ 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 فلان ہیں یہ فلان یہ فلان فرکہ ہے یہ فلان فرکے والے ہیں یہ وہ ہے ایک دوسرے پہ الزامات وغیرہ اور ان کو یہ بیچارے کو پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ واقعی مجھے جو صحیح اور کیا کیا ہے بس انہوں نے جو سنا ہے اس کا کمنٹ انہوں نے ضرور کرنا ہے یہ ہوتا ہے سیر کہہ رہے ہیں نالج نہیں ہوتی نا لیکن بولنا ضرور ہے ہاں اس نے بولنا ضرور ہے کسی چیز کو اچھا بھی دیکھے تو اس میں برائی دیکھنا ضرور ہے کیونکہ ہمارے نوجوان طبقہ نیگیٹیو دائم کے وجہ سے انسٹالیشن جو ہو رہے ہیں ان کے اندر نیگیٹیو جو تعلیم تربیت ہے ان کے وجہ سے جو باقی چیزوں کے وجہ سے وہ ان کے اندر انسٹالیشن ہو رہے ہیں ایک عجیب بیہیوئر کے اب ایک تیچر بیچارہ ٹینشن ڈپریشن کے ساتھ آ جاتا ہے ٹیچ کرتے ہیں آپ بتائیں اگر وہ ٹینشن ڈپریشن میں مفتلا ہے بیچارہ وہ ٹیچ کیا کریں گے یہی بات ہے اگر ماں باپ ایسے ہے بیماریوں کا شکار ہے تو میں نے دیکھا جس گھر میں ماں باپ بیمار ہے آپ اولاد کو دیکھو آپ جا کے دیکھو بلکل وہ بیمار لگ رہے ہوتے ہیں در حال کہ فیزیکلی وہ بیمار ہو یا نہ فیزیکلی لازمی بیمار ہے لیکن وہ فیل نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ درد ایک جگہ پہ بیمار ہے تو والدائیں ساتھ بیمار ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو درد ہوتے ہیں وہ فیل کرتے ہیں محسوس ہوتے ہیں تو اس لئے انسان کو کرنا کیا ہے کہ ہمیں سمدہ جیسے اور سمدہ ہیلنگ انجی جیسے جو ہمارے پاس ایک ہیلنگ سسٹم ہے یہ ہیلنگ سسٹم ہمارے روزمرہ زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہے اور بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں اور ہر بیماری کا علاج ہے ہا نا جی بلکل ایسے ہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے نیکس کلاسیز میں بھی ہم آئیں گے اور اٹینٹ کریں گے بہت اچھا پروگرام ہے جی بلکل ضرور اور پلیز آپ لیں گے جی پھلائیں ہم آگے جی ضرور لوگوں کو پلیز بلائیں لوگوں کو انوائٹ کریں لوگوں کو اس طرف پلیز آپ لوگ لیں آپ سٹوڈنٹ کا فرض بنتے ہیں فرض بنتے ہیں کسی کا درد دوک اگر ہیں کسی کو بھی اگر درد دوک ہے تو ہمارا فرض بنتے ہیں درد دوک میں شامل ہونا بہت ضرور ہے اور اللہ آپ کو بہت سے خوش یا دیں گے یقین مانے دوسروں کے درد دوک میں میں نے عزمائی ہے لاکھوں لوگوں پہ میں نے عزمائی ہے یہ طریقے کہ اگر دوسروں کے درد دوک میں انسان تھوڑے سے شامل ہو جاتے ہیں تو وہ سب سے بہترین علاج ہے بہت بہترین علاج اور جو لوگ آج کل سمجھتے ہیں کہ صرف بس یہ تو اپنے لئے بس کریں دوسروں کو کیا کرنا ہم نہیں وہ فریکنسی نہیں رہتے ہیں جو کہ ہونے چاہیے وہ فریکنسی تو رہتے ہیں لیکن بڑھنے چاہیے بہت بڑھنے چاہیے میرا خیال ہے کہ انسان کا دکھ دور کرنا انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے بلکل اچھا ایک شخص جو ایک بیماری کے لئے آ جاتے ہیں وہ بیماری بے تھوڑا ٹائم کبھی تو بیماری آپ نہیں دیکھیں کہ فورن ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ بہت سر ٹائم لگتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا اچھا وہ ایک بیماری کے لئے آتی ہے اور وہ ون ٹو فور کر لیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے وہ اپنا ان پیشن کا علاج کرنا شروع کرتے ہیں اب ان کا علاج پہ کس اور کو ہاتھ بھی نہیں لگ چیز کے ختم ہو جائیں گے اس لئے ساتھ ساتھ دوسروں کو ہیل کریں دوسروں کے در دکھ میں بھی شامل ہو جاؤ تو وہ دیکھیں گے کہ آپ کی ہیلنگ پاور بھی بڑھ جائیں گے اور آپ کی جو پیشنٹ ہے وہ فوراں انشاءاللہ کیور ہو جائیں گے اس طرح ڈاکٹرز کرتے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم جب بھی پیشنٹ کو سمدہ کرواتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں تو اس لئے ہم میڈیسن کو انرجائز کرتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں اللہ ایسی شفاہ دے دیتے ہیں کہ بہترین شفاہ مل جاتے ہوں سمجھ آگے یہ بات ہے تو انشاءاللہ ملیں گے پھر بہت شکریہ تینک اللہ حافظ یاد کہ اللہ حافظ مل جاتے می آن حاک ٹی وی انہیلت ویلت انہیبینس پروگرام ایوری مورننگ ایٹ ایم 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 بودھ اور ہفتہ کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچی پندی اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں بای ور موس پاورفل ہلنگ انہیجی سمدہ اینڈ ور موس سیکسسیل فارمولا ایچ ایم اللہ تعالی نے ایسے جسمانی و نفسیات تھی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے ڈیپریشن کا جدید طریق علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مورا علم کا خلاص اور عمل شفائی توانیوں کے پوشید دنیا اور جل سائنس فائنڈ می آن گوگل سمدہ رویدنگ رویدنگ مورا اجیز بیشهر ت Leanید مورا گوگل